بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں Lawyers TV اور میں ہوں آپ کا مذبان اسلام پرویز ایڈوکٹ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایوب بھائی حسب معمول کچھ نصیحت کی باتیں ہم سنیں گے ناظرین خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت سنتے ہیں نصیحت پر عمل کرتے ہیں اور نصیحت سے فیض حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین الدین و نصیحہ ہے ناظرین یہ واحد ہمارا دین ہے جو دنیا میں بھی جینے کا ہمیں مکمل باعزت دھنگ سلقہ طور طریقہ بتاتا ہے آج ہم ایوب بھائی سے یہ پوچھیں گے ایوب بھائی یہ بتائیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی اچھا یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں دعائیں قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے لیکن ہماری مساجد میں ہمارے گھروں میں ہماری بازالوں میں ہماری زبانوں سے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اس سے سلام ہے ذرا کچھ ناظرین سے شیئر کیجئے مہربانی والیکم السلام اسلام بھائی آپ کیسے ٹھیک ہے الحبت اسلام بھائی بہت آپ جو نا موضوع مجھے دے دیتے بہرحال میں انشاءاللہ کوشی کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے امت دے کہ میں آپ کو اس کے کچھ کام آتے ہیں اللہ کے میں سنجاتے ہیں سب سے پہلے اسلام بھائی میرے پروگرام کے اندر جو نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ اپنے دماغ کو قرآن کے ساتھ قرآن کی بہت سب سے زیادہ امیت ہے آپ قرآن کو پڑھیں ان کو سمجھیں کہ قرآن میں آخر لکھا کیا ہے قرآن ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے تو ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہئے میں اب تھوڑ سے جو آپ نے جس موضوع پر میرے سے بات کرنے کا ذکر کیا ہے میں کوشی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس بات کی صلح یہ دے کہ میں آپ کوئی اس بات کو سمجھا سکو یہ 39 پارہ ہے اور سور ملک کی دوسری آیت ہے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائیں تم میں اچھے کام کون کرتا ہے اب اللہ نے جو ہمیں زندگی دیئے اور اس میں اچھے کام کرنے کے لئے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں آدماؤں گا تو میں اس اسلحے میں یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے ابھی پڑھی ہے 39 پارہ آیت نمبر دو ہے اس زندگی کے سلسلے میں جس کے بعد موت ہے اس لئے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائیں کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے ایمان اور اتعاد کے لئے استعمال کرتا ہے اس کے لئے بہترین عجر ہے اگر وہ ایمان اور اتعاد کے لئے زندگی کو اپنے استعمال کرتا ہے تو اللہ کیاں اس کیا بہت بہترین عجر ہے اگر کوئی شخص نیک آمان نہیں کرے گا تو پھر وہ دعا کرتے رہے پھر وہ دعا کرتے ہی رہے اسی کے ساتھ دوسری بات کروں گا قرآن میں اکثر جگہوں پہ لکھا ہے کہ تل کا حدود اللہ اللہ کے حدود کو کراس مت کرو لکھا ہے نا اپنے قرآن میں پڑھا ہوگا اللہ کے حدود کو کراس مت کرو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو حکامات قرآن میں دیئے اس پر عمل کریں انسان کی زندگی میں عمل کا بہت بہت تعلق ہے اگر کوئی شرص اللہ کے حکامات کو بائی پاس کرتا ہے پھر وہ دعا کرتے ہی رہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں قطع تعلق کے بارے میں بڑے اقامات ہیں کہ ہمیں قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے قطع تعلق ہی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپس میں ایک ماہ کے اولاد ہونے کے باوجود ہی اپنے بھائی بیلوں سے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ہمیں اس بات خیال کرنا چاہیے اور قطع تعلق ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس کے باوجود بھی پھر وہ قطع تعلق ہی کرتا ہے تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے اس لمبہ ایک اور میں بات کروں گا لوگوں کو میری بات تو شاید بری لگے گی لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو بات حق ہے اس کو بول دیں دعا قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی سورس اپ انکم کو کی طرف توجہ دے حلال رسک بہت ضروری ہے حرام کی کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے سو سے بھی ہمیں بچنا چاہیے بلا عصد سو سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے ظاہر سے بات ہے بینک نظام ہے مجبوری ہے ہماری تو کوشش کرنا چاہیے ہمیں بلا عصد سو سے بچنے کی کوشش عبادت کے لیے اللہ کے آن شرط لازمی ہے وہ ہے اخلاص اگر اخلاص نہیں ہے تو عبادت بھی اللہ کو قبول نہیں ہے اخلاص کی جو ضد ہے وہ ہے ریاکاری دکھا ہوئی کے لئے ہم بہت سارے کام تو کرتے ہیں لئے اس میں ریہ کاری ہوتی ہیں ایمان کے ساتھ عمل سالح کا تذکرہ قرآن میں بہت واضح کیا ہوا ایمان اور عمل سالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے بغیر ایمان کے سمر اور نہیں ہے اور ایمان کے بغر عمل خیر کی اندر کوئی اہمیت نہیں ہے عمل سالح کیا ہے جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کی رضا کی دیت سے کیا جائے خالص سنت عمل وہ قابل قبول و نماز و نماز ریاکاری ہے اور مزید میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی زبانوں میں تاثیر نہیں رہتی جو اپنی زبان کا استعمال غیر موتا طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی خامیوں پر قریب نظر رکھنا خوش شناسی کی عمل کو نئی منزل عطا کرتا ہے یہ خامیوں پر نظر رکھنی چاہیے انسان کو اس کے علاوہ میں آخر میں بات آپ سے ضرور ہوں گا جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ رکھنا پھر اس بات کی فکر کریں کہ ہم قسم کئی پر جھوٹی تو نہیں ہے اس بات کی جو انسان قسم کھاتا ہے اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں جھوٹی قسم تو نہیں کھا رہا اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ تعالیٰ مجید میں آپ کو کیا بتاؤ بہت بہت شکریہ ایوب بھائی دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ناظرین اس موضوع پہ ایوب بھائی ہمیں کچھ نصیحت کر رہے تھے کہ رزق حلال دعاؤں کی قبولیابی کی شرط ہے ایوب بھائی ہمیں نصیحت کر رہے تھے کہ اخلاص یعنی خالیس اللہ کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ ہمارے کام کو آسان بنا دے گا حلال کھانا اللہ کے لیے کوئی کام کرنا اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا مطلب ناظرین بالکل یہ نہیں ہے کہ جائے نماز ہو اور ہم ہو اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی کوئی مدد کریں کسی سے کوئی بات کریں کسی سے کوئی بات سنیں صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور نہ بندوں کو تنگ کرنے کا گمان اور نیت ہو ناظرین تو کوشش یہی ہم اور آپ کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے ہمیں رزق حلال کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما استقامت عطا فرما تو ناظرین مایوس ہونے کی بات نہیں ہے ہم اچھے رہیں اللہ ہمارے ساتھ اچھا رہے گا بندہ ہمارے ساتھ اچھا رہے گا اپنے گھر والوں کا خیال لیں کیے گا اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اچھی چیزوں کو شیئر کرنا ناظرین اچھی بات ہے اسلام پردیز اور ایوب بھائی کو اجازت دیجئے ان دعاوں کے ساتھ یہ بھی ایک دعا ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہے خوش رہے اپنے گرد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ